موسیقی 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 دن ہو یا رات آگ بجھانے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں اور اس آگ کو بجھانے کیلئے نظر نہیں آ رہا ہے ایسا جس طریقے سے یہ ہوا چل رہی ہے اور جس طریقے سے آگ تیجی سے بھڑک رہی ہے اس بات کا ڈر پیدا ضرور ہو گیا ہے کہ کہیں یہ آگ رہائشی علاقوں میں جا کر کئی لوگوں کے آشیوں نہ گناہ جار دیں اتراخن کے جنگلوں میں دہکتی یہ آگ کیوں گمپیر ہے یہ آپ گڑھوال منڈل کے ان آگڑوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اترکاشی کی بات کریں تو یہاں آگ سے بہتر گاموں کی قریب پندرہ ہزار کی آبادی آگ سے پربھاویت ہیں یہاں جنگل کے قریب 42 ہیکٹیئر علاقے میں آگ فیلی ہوئی ہے بہی چمولی کی بات کریں تو یہاں کے قریب دو سو گام جنگل کی آگ سے پربھاویت ہوئے ہیں قریب چالیس ہزار کی آبادی آگ سے پریشان ہے تو جنگل کا قریب دو سو ہیکٹیئر کا علاقہ آگ کی جد میں ہے رودر پریاغ میں 82 گاموں کے 42 ہزار آبادی آگ سے پربھاویت ہیں تو قریب 70 ہکٹیئر جنگل آگ سے کھرا ہوا ہے ٹیاری کے 35 گاؤں آگ سے پرباویت ہیں جبکہ 101 ہکٹیئر جنگلی علاقہ آگ کی چپیٹ میں ہیں پاڑی کی بات کریں تو یہاں 90 گاؤں کی قریب 90 ہزار کی آبادی آگ سے پرباویت ہیں جبکہ 700 ہکٹیئر سے زیادہ کا جنگلی علاقہ آگ کی چپیٹ میں ہیں پاڑی میں کانسکھیت گھنڈیال کے جنگلوں میں لگی آگ کی لپڑے سڑکوں تک پہنچ گئی جن کی چپیٹ میں آنے سے 7 گرامین جھلج گئے جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا وہی جوشیمٹ کے پاس آگ کی وجہ سے نیشنل ہائیوی 58 پر ٹرافک بھی پرباویت ہوا دوئے کی وجہ سے گاڑیوں کی آواجاہی میں بھی کچھ جگہوں پر دکت ہوئی ٹیاری میں بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہے ٹیاری کے جنگلوں کا قریب 101 ہکٹیئر کا علاقہ آگ کی چپیٹ میں ہیں ابھی ہم اسے میں ٹیاری میں موجود ہیں فیلتی چلی جا رہی ہے اس سے پہلے ہم نے اترکاشی میں دیکھا پاڑی میں دیکھا اور اب ٹیاری میں بھی اس آگ کو ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ پرشاشن یہ دعوے ضرور کر رہا ہے کہ وہ اس آگ پر کابو پا لے گا پر یہ آگ کب بجھے گی یہ کہنا ابھی مشکل ہے ٹیاری میں جنگل کے آگ سے پرباویت قریب 186 گاموں کے گرام پردھان ونویبھاگ کے ایس جیو کے پاس اپنا ویروت جتانے کے لیے پہنچے یہ ایک مہا ہو گیا پورا ایک اپریل ہو گیا ایک اپریل سے ایک شروع تھا آج تیس اپریل ہو گیا ایک مہینے سے دھو دھو کر کے جلنے جنگل اور اس سے تبیت بھی خراب ہو رہی ہے سارے بچے بیمار ہو گئے ساری مہلائے بیمار ہو گئے آنکھوں میں ایک عجیب سی جلن سی ہوتی ہے چاروں طرف ہر طرف روڑوں میں اوپر سے پتھر گر رہے ہیں تیسے پوری استطیتی بھائیہ بنی ہوئی ہے کہ ہر طرف آگی آگ چاروں طرف کوہ رہا مچا چاہے پسو پکچیوں وہی ون مبھاگ کس آگ کو لے کر اپنی دلیل ہے ہم نے یہاں پر 31 کروڑوں سے اس نے ستاپیت کیے ہوئے ہیں اور 31 کروڑوں سے ساتھ ساتھ ہم نے قریب 68 یہاں پر ہم نے فائر واجر رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ریگولر سٹاپ بھی اس میں ساتھ میں ہے اور جب بڑی گھٹنا گھٹی ہے تو ہم وہاں پر لیور ہائر کر کے جو ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دو جگہ کی آگ ہو تو شاید اس پر کابو پائے جا سکے لیکن جس سرہ پردیش کے اتنے زلوں کے جنگلوں میں آگ لگاتار بنی ہوئی ہے اس سے صاف ہے کہ اب اس آگ پر کابو پانا پرشاہ سنگ کیلئے دور کی قوڑی ہے دلیت سنگرہ اٹھا اور ٹیہری آج تک جو لوگ ہیں وہ بھی پرشاہ سنگ کی لاپرواہی کے چلتے ایمان بیٹھے ہیں کہ یہ آگ اگر بجھے گی تو اپنے آپ ہی بجھے گی یا بارش سے بجھے گی سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آخر کل کتنے علاقے میں آگ پھیلی ہے ذرا دھیان سے دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اترہ کھڑ کا کل شیطر پھل ہے تریپن ہزار چار سو تیراسی ورک کلومیٹر اگر یہاں کی بات کی جائے اس کے ارابع اب قریب اٹھالیس دشملہ و ایک ساتھویں صدی جو اس کا علاقہ ہے وہ علاقہ ہے جو کی پرباوت ہے جو کی جل چکا ہے قریب پچاس پرتیشت مان کے چلیئے پردیش کے قریب دس زلوک میں جو جنگل ہیں وہاں پر یہ آگ لگے ہوئی ہے آگ کے قریب نو سو بائیس معاملے سامنے آ چکے ہیں یہ حالیں ذرا سوچیں ہاں قریب انس سو ہیکٹیر ون شیطر آگ سے پرباوت ہے اور اس میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جم کوبیٹ کا قریب ایک سو اٹھانوے ہیکٹیر کا حصہ آگ کی چپیٹ میں راجہ جی ناشنل پاک کی بات کریں تو یہاں قریب ستر ہیکٹیر ون شیطر آگ سے پرباوت ہے یہ جم کوبیٹ کی بات کرنے ہیں اس کے بعد راجہ جی کی ہم بات کرنے ہیں یہ حالیں وہاں پر آگ سے جو گاؤں پرباوت ہیں ان کی سنکھیا ذرا سوچیں کتنی ہوگی تقریباً پانچ سو سے زیادہ اور قریب دھائی لاکھ لوگ جنگلوں میں لگی اس آگ کی وجہ سے پرباوت ہوئے ہیں اتراخن کے جنگلوں میں لگی آگ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبا بنتی جا رہی ہے آگ اور دھوان لوگوں کو بیمار بنا رہا ہے لیکن تمام پریشانیوں کے بیچ ایسا رکھتا ہے کہ پرشاسن کے بعد اس آگ سے نپٹنے کی کوئی ٹھوس رنیتی ہے ہی آگ بنی اتراخن کے لیے آفر دھوانے نے بنایا لوگوں کو بیمار لوگوں کو سانس لینے میں ہو رہی ہے پریشانی اتراخن کے جنگلوں کے خریب انیس سو ہیکٹیر علاقے میں پھیلی آگ لوگوں کو بیمار کر رہی ہے جنگل میں لگی آگ جنگلوں کو تو برباد کر ہی رہی ہے آگ کی وجہ سے اٹھنے والا دھوان کئی پریشانیاں بھی پیدا کر رہا ہے آگ سے گرامیڑوں کی پریشانی اس قدر بڑھی کہ ہار کر انہوں نے ونوی بھاگ کے افسروں کے گھیراو کرنے کی ٹھان لی اسپتالوں میں آگوں کی جلن اور سانس کی تکلیف کے شکایت والے مریضوں کے شکایت لگاتار بڑھنے لگی وہیں دیو بھومی کے اوپر بادلوں کے جگہ ہر طرف دھوان ہی دھوان دکھائی دے رہا ہے ٹیہری میں گرامینوں کی مانے تو پچھلے قریب ایک مہینے سے جنگل میں آگ دھدک رہی ہے اور یہ آگ اب لوگوں کی پریشانی کا سبب بن گئی ہے آگ لگنے سے بھائی کے مکان کے اوپر پیڑ آیا اور اس کی بسندی گھر والی کو چوٹ لگی آگ سے جس میں پہنے پاؤں پر چوٹ آ رکھی اور آگ کب سے لگی ہوئی تھی وہاں پر کل سے بچاو کے کوئی سنسادن وہاں پہنچے تھے وانویا کی طرف سے رات کو کوئی سادن نہیں پہنچے تھے کھلی ایک پترول جیتے یہ ایک مہا ہو گیا پورا ایک اپریل ہو گیا ایک اپریل سے ایک شروع تھا آج تیس اپریل ہو گیا ایک مہینے سے دھو دھو کر کے جلنے جنگل اور اس سے تبیت بھی خراب ہو رہی ہیں سارے بچے بیمار ہو گئی ساری مہلائے بیمار ہو گئی میں اس خود آسوست چلنا ہوں اس دویں سے گرامین اس آگ سے پریشان ہیں لیکن ونوی بھاگ کے ادھکاری جنگلوں میں لگی اس آگ کے لیے گرامینوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اس کے دو کاران ہیں یا تو کوئی آدمی بس میں بیٹھا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہ چلتے پھرتے بیڈیا سیگریٹ پھی رہا ہے تو کیللسلی وہ ڈال دیتا ہے ایک تو مہین ریجن یہ ہوتا ہے نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ انجنل یہ تنڈنسی ہے تاکہ نیا گھاس پیدا ہو جائے اور اس کی ویسے وہ لوگ آگ لگانے کا پریاس کرتے ہیں کبھی کبھی کہاتا ہے جو لوگ آڑے پھوکتے ہیں اپنے خیتوں میں تو اگر دس بڑی بات وہ آڑا پھوکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر آنڈھی اور تفاں چلایا تو اس سے بھی جو ہے ہماری جنگلوں میں آگ جاتی ہے اتراخن کے جنگلوں میں اتنے بڑے پہمانے پر آگ لگی ہے دس سے زیادہ زنوں میں جنگل کی آگ وکرال روپ لیے ہوئے سوال یہی کی کیا پرشاسن کے پاس اس آگ سے نپٹنے کی کوئی انتظام نہیں کیسے بجھے کی جنگلوں کی آگ آگ کے آتنگ سے کیسے نپٹے گا اتراخن اتراخن کے جنگلوں میں سب سے بڑی آگ بن گئی ہے راج کے لگوں کی سب سے بڑی مصیبت لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اتراخن کے ونکرمیوں کے پاس اس آگ سے نپٹنے کیلئے سنسادھن ہی نہیں ہے جی ہاں ڈنڈوں اور جھاڑیوں کی مدد سے بجھائی جا رہی ہے اتراخن کے جنگلوں میں سیکڑوں ہیکٹیئر میں فیلی آگ مصوری رینچ میں ونکرمی کس طرح آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھئے ان تصویروں کو جنگل میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے ونویبھاک ونویبھاک کے پاس سنسادھنوں کی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ دلی اور دہرادون سے ڈڈی آر ایف کے تین ٹی میں اس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں ڈڈی آر ایف کے قریب ایک سو پچاس جوان اس کام میں جھوٹی ہیں جوشی مٹ سے کمنیل سیلوڑی کے ساتھ دلیپ سنگھ راٹھو ٹیہری آج تک وقت ہوگیا ایک چھوٹ سے بریک کا آپ کا ہی مجھائیے دیکھتے رہے ہیں آج تک